دیکھو جتنے بھی لڑکے لڑکیاں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی لڑکی کی زندگی میں آ کے ان کے ساتھ کھیل کے ان کے جسموں کے ساتھ کھیل کے ساری ساری رات ان سے بات کر کے ان کے ساتھ ایک رشتہ بنا کے اور وہ اسی طرح سے ان کو چھوڑ جائیں گے اور جتنی بھی لڑکیاں جو پیسے کے لیے لڑکوں کی زندگی میں آتی ہیں ایک فیم کے لیے ایاشیوں کے لیے ان کو استعمال کرتی ہیں اور یہ پیار محبت کا جو بھی کھیل کھیلا جاتا ہے اور پھر ایک دوسرے کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور چھوڑنے کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے یہ confidence زندگی میں لیا جاتا ہے کہ یہ سب آپ کی زندگی میں واپس پلٹ کر نہیں آئے گا you just left someone somewhere اور یہ چیز واپس آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی ایسا نہیں ہو سکتا زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں سے گھوم گھما کے آپ کی اولاد کی صورت میں آپ کی بہن کی صورت میں آپ کے بھائی کی صورت میں آپ کی بیٹی کی صورت میں کہیں نہ کہیں it works round the circle اور یہ چیز واپس آتی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو یہ pay کرنا پڑے گا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا تو آپ کی اولاد کو کرنا پڑے گا آپ کی generation کو pay کرنا پڑے گا you will not leave this world before paying a price یہ قدرت ہے اور یہ آپ کو بہت اچھے سے بتا ہے آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے کہیں نہ کہیں یہ reasons ہیں رشتوں کے اندر برکت نہیں ہے کہیں نہ کہیں reasons ہیں تو یہ ایسا مت کیا کریں اور یہ دونوں کے لیے ہے ان لڑکوں کے لیے بھی جو ایسا کرتے ہیں کہ اپنی generations کو بچائیں آپ کے footsteps کے اوپر follow کیا جائے گا خدا کے لیے ایک دوسرے کی زندگیوں سے کھیلنا ایک دوسرے کی جسموں سے کھیلنا ایک دوسرے کے جذبات سے کھیلنا ایک دوسرے کے احساس سے کھیلنا ایک دوسرے کی ذات سے کھیلنا اور ان سب چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں انسان اپنے سکون کے لیے کسی دوسرے انسان کو ڈھونڈتا ہے time pass کرنے کے لیے نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کی وجہ سے کتنی اور زندگیاں برباد ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم ساری زندگی یہی سوچ سے رہتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کون سا گناہ کیا تھا ہمارے بچے یہ سوچ سے رہتے ہیں پتہ نہیں ہم نے زندگی میں کون سا گناہ کیا تھا اور پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تو گناہ نہیں کیا تھا لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے پیاروں نے یہ گناہ کیے تھے